جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اپنی زمین کو آدھی خرچ پر آدھی چیزوں پر دینا کیسا ہے مثال کے طور پر کسی کو زمین دی گئی کہا گیا کہ جو بھی ہوگا اس کا آدھا میرا ہوگا اور سارا کام یعنی زمین میری ہے اور محنت تمہاری ہے اور جو اخراجات ہیں وہ سب سارے تمہارے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کے رسول اہل خیبر سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا جی بٹائی کی اوپر کوئی حرکی بات نہیں اسی کے خریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر زمین کو ٹھیکہ پر دینا کیا حکم ہے کوئی بات نہیں میں اس زمین کا اس مکان کا اتنا قرائے لیتا ہوں ٹھیکہ ٹھیکے بھی دینا کیا مطلب مطلب وہی قرائے کے طور پر کہ ہم اپنی زمین کا اتنا قرائے تین سال کے لیے ہم دے رہے ہیں اور اتنا پیسہ تم دینا پڑے گا چاہے تم اس سے جتنا کمانا کمانا کوئی حر جانے ایسا جائز ہے اب اس کو فائدہ کتنا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو وہ جانے وہ جانے آپ ہم سے گھر لیجئے تو یہ کون سی تجارت ہوئی جو کہ تجارت میں کہا جاتا ہے فائدہ اور نقصان برابر تو تجارت میں کہاں شریک ہے وہ تو آپ کو قرائے پر دیا ہے اپنا مکان آپ مکان قرائے پر لے لیجئے اس کو بند رکھیں میں تو فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہمیں اس سے کیا مطلب ہمیں اس کا قرائے اتنا چاہیے سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارس اپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ